اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل افطر غوری سابق ڈائریکٹر ہومیپیتھی گورنمنٹ پنجاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کے اسٹیبلشمنٹ ناظرین پچھلے ویلوگ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ہومیپیتھک ڈاکٹر آماناللہ بسمل صاحب کو جو ہے وہ چیئر مین اس ہیٹرک کا جو ہے وہ بنایا گیا تھا تو اس میں یہ بھی معنی بتایا تھا کہ اس میں ایک لیٹر جو ہے وہ ڈرافٹ کیا گیا تھا اور تمام تنظیموں نے اس پر دستخط کیے تھے اور بڑی تنظیمیں ہیں ٹیب کی بھی بڑی تنظیمیں ہیں رہمپیتھک کی بڑی تنظیمیں اس گروپ میں شامل ہیں اور وہ لیٹر جو ہے وہ ڈاکٹر آماناللہ صاحب نے ذمہ لگایا تھا تاہر نظامی صاحب کے اور ڈاکٹر کاشف ملک صاحب ہیں ان دونوں کے ذمہ لگایا تھا کہ جی آپ نے یہ ریسیب کرانا ہے جا کے انہوں نے سیکٹری ہیلتھ جناب علی جان سے ملاقات کی تھی اور علی جان صاحب نے اس لیٹر پہ جو ہے وہ لکھ دیا تھا کہ سپیشل سیکٹری کو جو ہے آپ ملنے اور وہ مجھے جو ہے وہ نوٹس بنا کے اور وریف کر دیں گی تو پھر اس کے بعد آپ کو ہم آپ سے ملاقات جو ہے وہ کر لیں گے چنانچہ سپیشل سیکٹری ہیں میڈم اممارہ صاحبہ ان سے ملنے کی کوشش کی ایک دن گئے تو وہ وہاں پہ تھی نہیں وہ کئی میٹنگ میں گئی ہوئی تھی اور پھر نیکس ڈے گئے تو یہ کل جب وہ تشریف لے گئے ہیں تو ان سے ملاقات ہو گئی لیکن وہ چیف سیکٹری کی اس میں جا رہی تھی ایک میٹنگ تھی وہاں پہ وہ مصروف تھی تو وہ کہن لگی کہ آپ کل تشریف لے آئیں اور آپ کو آپ ہمیں کل آ کے بریف کر دیں چنانچہ تاہر صاحب نے پھر مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کل ہم نے ان کو بریف کرنا ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ کوئی بریف تیار کر لیں اور ہم اکٹھے جا کے پھر ان کو بریف کر دیں گے میں نے کل بریف تیار کیا اور اس میں بہت سی انفرمیشن جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کی اور میں یہاں پہ ان دوستوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس میں میری معاملت کی ہم پیس ایک ڈاکٹر زفر صاحب ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کمپلیمنٹری جو میڈیسن ہے ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری میڈیسن ان کا اس سے میں نے مدد لی پھر ڈاکٹر عابد صاحب ہیں ان کو میں نے جب بھی کہا انہوں نے جو بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوا وہ انہوں نے مجھے فراہم کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ان کے وہ ڈاکومنٹس بھی انہیں ساتھ لگائے ہیں اس کے علاوہ جہتا کے ڈاکٹر جہانگیر صاحب ہیں ان سے بھی وقتاں فوقتاں میں مشورہ کرتا رہتا ہوں اور چونکہ وہ کیس لڑتے رہے ہیں ان سے میں وہ حالات جو ہے وہ معلوم کرتا رہا کہ جی وہ کب آپ نے ریٹ کی اور کس طرح سے کی تو وہ ساری انفرمیشن بھی وہ مجھے دیتے رہے تو میں ان تمام لوگوں کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے بھی اس میں ہمیں سپورٹ کیا میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں تو آج ہم اس سلسلے میں پھر وہ بریف بنا کے ہم تینوں جو ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہومپیتک ڈاکٹر تاہر نظامی صاحب اور ہومپیتک ڈاکٹر کاشف ملک صاحب یہ ہم گئے اور ان سے میٹنگ کی سپیشل سیکٹری سے میڈم امارہ سے اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی پوزیٹیو مجھے تو لگیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا اور بہت ٹائم دیا انہوں نے ہمیں اور ہم نے ان کو بڑا تفصیل کے ساتھ بریف کیا اس کی تمام چیزیں ان کے سامنے رکھیں اور انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ڈائنگ کیٹر ہیں وہ کہنے لگی کہ آپ تو ڈائنگ کیٹر ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم ڈائنگ کیٹر نہیں ہیں ڈائنگ کیٹر تو دوہزار آٹھ میں ایک قرار دیا گیا تھا اور اس کو کوٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور کوٹ میں آپ نے جا کے واپس لیا تھا اس کو وہ میں نے لیٹر بھی ساتھ میں لگایا اور سیکٹری ہیلٹھ صاحب نے جو اپولوجیٹک سٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پہ جو جمع کرائی تھی ان پرسن پیش ہو کے تو وہ بھی ہم نے اس میں ساتھ لگائی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے ان کو بتایا اور اس میں انہوں نے سٹیٹمنٹ میں بتایا تھا کہ مس ڈی ایس ہم نے ان کے بنائے ہیں منیموم سرویس ڈیلیوری سٹینڈرز اور اس کے مطابق ان کو ہم پرموٹ بھی کریں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایس ٹینڈرز پروٹوکول کے مطابق ان کی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی تو یہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ڈائنگ کیٹر ہم نہیں ہیں اور پھر وہ جو ایک ڈائنگ کیٹر کا لیٹر جو ہے انہوں نے جاری کر دیا تھا وہ ڈائنگ کیٹر کا لیٹر نہیں تھا بزاتے خود جو چار جولائی دوہزار سترہ کو انہوں نے دو لیٹر جاری کر دیا ہم نے ان کا حوالہ دیا اور انہیں بتایا کہ آپ ہی کے سیکشن نے ایک ہی سیکشن نے دو لیٹر جاری کی ہے ایک ہی دن میں ایک ڈیپٹی سیکٹری کے سائنوں سے اور ایک ایڈیشنل سیکٹری کے سائنوں سے ڈیپٹی سیکٹری نے کہا کہ بین لگا ہوا ہے آپ اپائنٹمنٹ نہ کریں اور ایڈیشنل سیکٹری نے یہ ایڈ کر دیا کہ بین لگا ہوا ہے آپ اپائنٹمنٹ نہ کریں اگر کریں گے تو یہ ڈائنگ کی ایڈر ہے آپ اس لیے نہیں کر سکتے جنانچہ جو گورنمنٹ کی تنظیم ہے جہدہ اس نے ایک درخواست دی ان دونوں لیٹر کو ساتھ لگایا انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں جڑا واضح کریں کہ یہ کون سا لیٹر جو ہے وہ پیلیڈ ہے ایک ہی تاریخ کے دو لیٹر ہیں دو لوگوں کے دستخطوں سے جاری ہوئے ہیں تو پھر ہیل دپارٹمنٹ نے ایک اور تین اگست کا ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا وہ بھی ہم نے ان کو دکھایا ہم نے کہا یہ انہوں نے لکھا کہ جو جو ڈپٹی سیکٹی کا لیٹر ہے کہ وہ ہم ساتھ لگا رہے ہیں کہ اس کو فردر ایکشن کے لیے وہ موجود ہے لیٹر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائن کیڈر والا ڈائن کیڈر نہیں ہے تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو بیان کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آر ایس کی جو ڈسپنسری ہیں وہ دو ہزار ایک میں ان کی ایویلیوشن ہوئی تھی اسسٹنٹ چیف ایویلیوشن نے کی تھی تو وہ ریپورٹ میرے پاس موجود تھی اس میں انہوں نے کوئی ففٹی ٹو کے قریب ڈسپنسریز جو ہیں وہ ویزٹ کی تھی اس کی انہوں نے ریپورٹ دی تھی وہ ریپورٹ میرے پاس تھی وہ بھی میں نے اپنی اس کا حصہ بنایا جو ہم نے ورکنگ پیپر تیار کر کے آج ان کو دیا تو اس میں ہم نے بتایا کہ جی وہ اس ریپورٹ میں ان صاحب نے کیا لکھا وہ نیوٹرل آدمی تھے انہوں نے لکھا کہ باون ڈسپنسریز ہم نے ویزٹ کی اور باون میں سے صرف سات نے کنفرم کیا کہ جو ہم نے فرنیچر فکچر دیا تھا وہ صرف سات ڈسپنسریوں میں جو ہے وہ موجود تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ جی صرف چار ڈسپنسریوں نے باون میں سے صرف چار ڈسپنسریوں نے کنفرم کیا کہ جو عدویات ہم نے اس اسکیم کے تحت دی تھی صرف چار ڈسپنسریوں میں وہ عدویات جو ہے ملی ہیں باقی ڈسپینسیوں کو عدیات ہی نہیں ملی پھر انہوں نے لکھا کہ یہ کیوں ناکام ہو رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کو جو ہے وہ پروپر پلیس نہیں دی جاتی اور آؤٹڈور میں ان کو بٹھایا نہیں جاتا انہوں نے یہ ساری چیزیں جو لکھی اور میں نے ساری پھر آج پوائنٹ آٹ کی پھر اس میں آخر میں انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا اسسٹنٹ چیف ایویشن نے کہ ان پروجیکٹس کے جو پروجیکٹ مینجر جو بنائے تھے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر بنائے تھے آپ نے جنہوں نے پروفیشنل جیلیسی کی وجہ سے ان اس اسکیم کو کامیاب نہیں ہونے دیا تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں ہم نے ان کو بتایا کہ جی دنیا میں کس طرح سے ٹریڈیشنل جو میڈیسن ہے کمپلیمنٹری میڈیسن ہے ان پر کس طرح سے عمل کیا جا رہا ہے وہ اڈاپٹ کی جا رہی ہے جو زفر صاحب نے مجھے ریپورٹ بھیجی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ چالیس پرسنٹ سے بھی زائد لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں ٹریڈیشنل کمپلیمنٹری میڈیسن سے اور پھر میں نے پڑوسی ملکوں کا حوالہ دیا کہ انڈیا میں پوری ایک منسٹری ہے آئیوش کے نام سے جب میں نے وہ آئیوش کا نام لیا منسٹری کا نام لیا تو میڈم نے میری طرف بڑے گوھر سے دیکھا اور جیسے کہ یہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے میں نے کہا جی وہ اس میں ہومیپیتھی اس میں سدھا اس میں یونانی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈیل کی جاتی ہیں اور ہر شعبے کا ایک ڈپٹی سیکٹری الگ سے موجود ہے ہمارے ہاں تو اس سے بلکل اُلٹ ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں یوٹلائز نہیں کیا جا رہا اس کو اور بجائے اس کے کہ اس کو یوٹلائز کیا جائے اور ان شعبوں کو جو ہے وہ ترقی دی جائے اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ دوہزار سولہ میں بین لگا بین لگنے کے بعد ایک ہی دن بعد دو فروری کو بین لگا ایک دن بیچ میں ڈال کے چار فروری کو ڈیریکٹر جنرل نے ایک نوٹ جو ہے وہ سیکٹری کے لیے بیج دیا کہ یہ ہمیں کارٹرز وہ نہیں چاہیے اور یہ چونکہ سائنٹیفک ہسپٹلز کے اس میں ہسپٹلز میں ان کی ڈسننسری ہیں لہذا یہ اللوجیکل لگتا ہے لہذا ان کو کنورٹ کر کے جو ہے آپ اس میں وہ کر دیں تو ہم نے ان سے ارز کیا کہ ڈیریکٹر جنرل صاحب کون ہوتے ہیں اس کو وہ کہنے والے کہ جی کر دیں کیا وہ انہوں نے اپنے گھر سے ہسپٹلز بنائے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کے ریکنائز تین طریقہ ہائے علاج ہیں اور جب ایلوپیتھک کا طریقہ علاج جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریکنائز ہے اس کو لوگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو علاج محالجے کی سہولت فرام کرنا اور جونکہ یہ ریکنائز طریقہ ہے علاج ہیں تو پھر عمام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اپنا سکیں اور پھر ہم نے جو ہے وہ یو ایچ ایکٹ کے جو پرییمبل میں جو اس لیجسلیچر کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے میں نے وہ اس کی کونسٹیشن کی وہ جو سیکشن ہے ون فورٹی ون اور اس کی سب کلاس ٹو ہے جو پرییمبل میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ لیجسلیشن اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اس سیکشن کے مطابق یونی فارمٹی آئے تو ایک قانون اجازت دے رہا ہے پھر ہم نے وہ پریزنٹ کے ڈیریکٹیو کا بھی حوالہ دیا بڑی ڈیٹیل بریفنگ تھی اور بڑے پوزیٹیو انداز میں جو ہے وہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ بریفنگ جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے اور آپ بڑے ساؤنڈ اس پہ ہیں مطلب جو انہوں نے سوال کیا ہم نے اس کا جواب دیا اور میں نے یہ بھی کہا ہم نے کہا کہ جی آپ آپ ڈیریکٹر جنرل کے اسے آفسس سے جو ہے وہ آپ مریضوں کا ریکارڈ مقبالیں دو ہزار میں دیکھ لیں دو ہزار ایک میں دیکھ لیں دو ہزار دو میں دیکھ لیں میں نے کہا جو ہومیپیتک کی ڈیسپینسریز ہیں وہ سالانہ دس لاکھ سے زائد مریض دیکھتی تھی اس کے باوجود کی عدویات نہیں ملتی تھی اور اسی طرح سے ٹب کی ڈیسپینسریز بھی جو ہے وہ مریض دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا جب دوائیوں نہیں مل رہی تھی تو پھر آپ کے مریض جو ہیں وہ کیسے دیکھ رہے تھے یہ لوگ ہم نے کہا یہ وہ سیلف فنائنس کی بیس پہ ڈونیشن کی بیس پہ لوگوں سے ڈونیشن لے کے اور بعض جگہوں تو ہومیپیتک ڈاکٹر یا حکمہ اپنی جیب سے جو ہے وہ میڈیسن پرچیز کر کے وہ دوا خانوں کو اور ڈیزمیسریوں کو چلا رہے ہیں تو وہ انہوں نے بلدہ پر اچھا رسپانس دیا اور ہمیں پور امید رہنا چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے انہوں نے اسی وقت بلایا اس کو اپنے پی اے کو اور انہوں نے کہا کہ اس کو فائل بنائیں اس کی اور جو ورکنگ پیپر ہم نے بنایا تھا وہ بھی لیا اور جو لیٹر جس پہ سیکٹری علی جان صاحب نے مارک کیا تھا ان کو کہ یہ مجھے بریف کریں اس پہ تو وہ بھی انہوں نے رکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو ان ڈیٹیل آپ کی جو ورکنگ پیپر ہے اس کو میں سٹڈی کروں گی اور چونکہ ابھی سیکٹری صاحب نہیں ہے اور سیکٹری صاحب کے پاس ڈیول چارج ہے ایک سپیشلائز ہیلتھ کیئر کا بھی چارج ہے اور پرائیمنی اور سیکنڈری کا بھی چارج ہے تو انہوں نے پہلے ہی ہمیں بتایا کہ ان سے وقت لینا مشکل کام ہے لیکن جو ہی وقت ملے گا تو ایک مختصر وقت کی آپ کی ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کرانے کی ہم کوشش کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ مصبت سوچ رکھنی چاہیے تو ہم تو بڑے پر امید ہیں اس میٹنگ سے اور انشاءاللہ جب میٹنگ ہوگی سیکٹری صاحب کے ساتھ تو تو ان کو بھی بریف کریں گے اور اس میں پھر ہیٹرک کے جو باقی نمائندے ہیں جو جو لیڈرز ہیں جو تمام جماعتوں کے انشاءاللہ اس میں تمام لوگ جائیں گے اور ان سے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ یہ طریقہ علاج جو ہے وہ اس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے تو اس کو جاری لکھیں اور جو اس میں سے یارڈ سکھ میں سے نکال دی ہیں پوسٹیں ان کو واپس جو ہے وہ انکلوڈ کریں اور ہم مختلف سیکشنز میں بھی وہاں پہ گئے اور مطلب ہے جو ہم نے ایٹیٹیوڈ وہاں پہ دیکھا ہم ایڈیشن سیکٹری ٹیکنیکل صاحب سے بھی ملے اور لوگوں سے بھی ملے تو ان کا سب کا یہی خیال ہے کہ اگر آپ سیکٹری علی جان صاحب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی یہ ڈسپنسریز اور یہ یارڈ سٹک میں شامل ہو جائیں گی اور اگر وہ آپ ان کو قائل نہیں کر سکے تو پھر یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس ابھی تو یہ ایک چینل ہے اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اگر اس میں کچھ ٹائم بھی لگتا ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ ہمیں کوٹ میں چلے جانا چاہیے تو یہاں میں اس میں ارز کروں کہ کوٹ کا آپشن تو ہمارے پاس موجود ہے کوٹ کا آپشن تو کسی بھی وقت جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت اگر ہم کوٹ میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو چینل شروع ہوا ہے یہ جو دوستوں کی محنت سے جو ہے یہ یہاں تک بات پہنچی ہے یہ ختم ہو جائے گا اور ایسا نہیں ہے کہ کل آپ نے کوٹ میں جو ہے وہ ریٹ دائر کر دی تو پرسوں آپ کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا چار چار سال تین تین سال جو ہے وہ وہ یہ کمنٹ سے نہیں بھیجتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو جہدہ نے دوہزار سولہ میں ریٹ کی تھی اس پہ بین کے خلاف کہ جی بین ختم کیا جائے تو اول تو پہلے وہ انہوں نے کمنٹس ہی نہیں داخل کیے ایک سال تک اور جب کمنٹس آگئے اور جب آئے تو انہوں نے جو جج صاحب ہے انہوں نے کہا ان سے پیٹیشنر سے کہ اگر میں یہ ان کو کہہ دوں کہ جی آپ کا یہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر دیں تو کیا آپ کو قبول ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر یہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں تو تو وہ ویڈن تھرٹی ڈیس کا آرٹر چلا گیا ان کو اور ویڈن تھرٹی ڈیس کی بجائے انہوں نے ملتبہ جب ایک بطبہ تو انہوں نے بلایا اور انہوں نے ڈاکومنٹس وغیرے لے لیے اس کے بعد انہوں نے بلایا ہے نہیں ساڑھے چار ماہ تک انہوں نے ان کو بلایا تک نہیں اور پھر ساڑھے چار ماہ کے بعد پھر ان لوگوں نے کنٹمٹ فائل کی اور کنٹمٹ میں بھی وہ کافی عرصہ تک پھر وہ کھینچتے رہے یہاں تک کہ پھر وہ جج صاحب نے سخت آرڈر کیا کہ اگر نیکسٹ ڈیٹ انہوں نے بتائی کہ اس ڈیٹ تک اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تو پھر جو ریسپونڈنٹ ہے اس کو ان پرسن جو ہے وہ اگلی اس ڈیٹ پہ انہوں نے ڈیٹ دے دی کہ اگلی اس ڈیٹ پہ پیش ہو تو اس آرڈر کی وجہ سے پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور جب ڈیسائیڈ کیا تو ڈیسائیڈ کرنے میں انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پوسٹیں ابولش نہیں کی اور جو بین لگانا ہے وہ اس کا پالیسی میٹر ہے وہ ہم نے پالیسی میٹر کے تحت بین لگایا اور اس میں جو پٹیشنرز ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ آرڈر کر کے اور وہ ڈیسپوز آف کر دیا اب آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوا اور آپ جا بھی کہیں نہیں سکتے تو تین سال مطلب سولہ میں انہوں نے کی انیس میں فیصلہ آیا تین سال تگو دو کے بعد فیصلہ قابل قبول ایسا آیا کہ وہ قابل قبول نہیں تھا تو یہاں ہمارے پاس آپشن کوٹ کی موجود ہے لیکن اگر آپ اس ٹائم کوٹ میں چلے جائیں گے تو پھر ایک تو یہ چینل بند ہو جائے گا جس پہ ہم میند کر رہے ہیں یہ چینل بلکل بند ہو جائے گا وہ آپ کو بلکل ٹائم نہیں دیں گے اور ظاہر ہے کوئی تو جائے گا ایک رائے یہ تھی کہ کسی اور صاحب سے کرا دیں تو جو بھی کرے گا وہ یا تو ہمیپیت ہوگا یا وہ طبیب ہوگا جس طرح سے رو لیں گے جیسے صاحب کا اس میں کیس میں موجود ہے تین سال میں فیصلہ آئے اور وہ فیصلہ بھی ایسا ہے جو وہ فائدہ مند نہیں ہے تو اس طرح کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس چینل کو دیکھ لیں دیر سویر ہو جاتی ہے نیشنل کونس افتیب نے بھی لیٹر لکھا ہوا ہے ایک لیٹر لکھا ہے پہلے سلیمی صاحب نے اس کے بعد انہوں نے ریمائنڈر بھی دیا ہے اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ جب یہ ساری درخواستیں اور یہ ساری چیزیں کٹھی ہوتی ہیں تو پھر فائل ایک بنتی ہے اور وہ اس میں سب تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ لگتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ڈسکس بھی ہوتی ہیں تو یہ ہمیں فیلال اس چینل کو جو ہے وہ اس کا حتمی نتیجہ جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے وہ اگر مصبت آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آتا تو پھر اس کو دیکھ کے ہمیں جو ہے وہ اگلہ لائے عمل اختیار کرنا چاہیے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے یا ہمیں کوٹ میں جانا چاہیے کوٹ کا آپشن تو کسی بھی وقت ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کوٹ کا فیصلہ تو نہیں ہے کہ within 30 days ہم نے جو ہے اپیل دائر کرنی ہے ہم تو کسی بھی وقت جا سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ پہلے ہم دیکھ لیں اور حجت تمام کر لیں کامیاب رہی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ مصبت نتائی جو ہیں وہ آئیں گے آپ تمام لوگوں کے دعاوں کا شکریہ آپ تمام لوگوں کے تعاون کا شکریہ یہ دیکھیں یہ دونوں پروفیشن کے مستقبل کا سوال ہے اور اس میں اس وقت ہمیں اپنے اختلافات جو ہیں وہ سامنے نہیں رکھنے چاہیے جس سے بھی جس سٹیج پہ بھی کوشش ہو اسے کرنی چاہیے اور کوٹ کے آپشن کو جو ہے وہ سب سے آخر میں استعمال کرنا چاہیے تو مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگیر رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ